آپ سب لوگوں کو ہمارا نمشکار اور آج اتوار کے دن آپ کو آپ کے گھروں سے بلا کر پریس وارتہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری پریس وارتہ ہے اور یہ پریس وارتہ ہونی چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور لوگتنتر میں اگر یہ گھٹنائیں ہوئی ہوتی تو سرکاریں گر جاتی ہیں میں پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو فائنانس کے اور مارکٹ کے اور آف شور کے اور فلانہ ہولڈنگ کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ تھوڑے پیچیدہ سے لگتے ہیں لیکن بات بڑی صاف ہے سپشت ہے اور سرل ہے ایک گاؤں میں ڈاکا پڑا ڈاکووں نے اندھا دھن لوٹ مچائی خوب لوٹا خسوٹا مال ادھر سے ادھر کیا شک تھا کہ لٹیروں کے ساتھ گاؤں کا مکھیہ ملا ہوا ہے اس کی ملی بھگت ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کریں وہ کوتوال کے پاس گئے انہوں نے کوتوال سے کہا کہ آپ جاچ کیجئے تو کوتوال آنا کانی کرنے لگا کوتوال کبھی ادھر کی بات کرے کبھی ادھر کی بات کرے کہے کچھ ثبوت نہیں مل رہا ہے کوتوال بھگلے جھاکتا تھا لوگ پریشان ہو گئے پھر ایک دن صبح صبح پتا چلا کہ لوٹ کا مال تو کوتوال کے گھر بھی جا رہا تھا تو ایک محاورہ ہماری طرف کہا جاتا ہے جب سیعب ہے کوتوال تو ڈر کہہے کا اور ایسی ہی کچھ کہانی اڈانی مہا گھوٹالے کی بھی پرتید ہوتی ہے اڈانی مہا گھوٹالہ سامنے آیا آف شور فنڈنگ کا ماملہ سامنے آیا سٹاک منپلیشن کے چارجز لگے ہنڈن برگ نے چارج لگایا کہ کیسے آف شور سے پیسہ آتا تھا سٹاک منپلیشن ہوتا تھا کیسے راؤن ٹرپنگ ہو رہی تھی یہ سارے چارجز ہنڈن برگ نے لگایا تو اس کی جو جانچ ہے وہ مارکٹ ریگولیٹر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ اف انڈیا سیبی کو سوپی گئی کیونکہ مارکٹ کا ریگولیٹر مارکٹ پر آنکھ رکھنے کا کام سیبی کرتا ہے پر اب جو ہنڈن برگ ریسرچ پارٹ ٹو کا سنسنی خیز کھلا سا آیا ہے اس کے مطابق سیبی کی پرمک مادبی بچ اور ان کے پتی دھول بچ انہی اوبسکیور برموڈا یا مورشس فنڈ میں انویسمنٹ کر رہے تھے جن کے ساتھ گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی کا سمبند تھا ایک بڑی فیمس لائن ہے میرا کاتل ہی میرا منصف ہے یہاں پر تو منصف ہی کاتل نکل رہا ہے تو جو کوتوال ہے جس کو جاچ کرنی تھی اس کا انہی تتھاکتھت فنڈ میں انویسمنٹ تھا اس ریپورٹ کے مطابق جہاں پر ونود اڈانی کا سمبند تھا اس ریپورٹ میں صاف انکت ہے کہ مادبی بچ کا اڈانی سمو سے سمبندت آفشور فنڈ میں انویسمنٹ تھا اور سیمی پرمک بننے پر انہوں نے اپنا شیئر انہوں نے اپنی شیئر ہولڈنگ اپنے پتی کو ٹرانسفر کر دی اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مادبی بچ اور دھول بچ نے پانچ جون دو ہزار پندرہ کو سنگاپور میں آئی پی پلس فنڈ ون کے ساتھ ایک خاتہ کھولا تھا یہ آئی پی پلس فنڈ ون اڈانی سمو کے ایک ڈائریکٹر نے آئی آئی ایف ایل کے مادہم سے کھولا تھا تو بچ دم پتی نے کھاتا کھولا سنگاپور کے ایک آئی پی پلس فنڈ میں جس کا ستھاپنا اڈانی سمو کے ایک ڈائریکٹر نے آئی آئی ایف ایل کے مادہم سے کی اب یہی ریپورٹ آگے بتاتی ہے کہ آئی ایف ایل نے اپنی ایک گھوشڑا اور یہ سارے دستاویزوں کے ساتھ یہ سارے دستاویز آپ کے پاس already ہیں چاہیے ہوں گے تو ہم ساجہ کر دیں گے اب یہی ریپورٹ آگے بتاتی ہے کہ آئی آئی ایف ایل نے اپنی ایک گھوشڑا میں بچ دم پتی کے انویسمنٹ سورس کو سیلری بتایا اور کل سمپتی قریب دس ملین ڈالر کی آکی گئی دو تتھ اور بتا کر ہم اس پر جو راجنیتک سوال ہیں جو پروبٹی کے questions ہیں جو conflict of interest کے questions ہیں اس پر ضرور جائیں گے دو تتھیں اور جاننے ضروری ہیں کیونکہ ہنڈنبرگ ریسرچ کی ریپورٹ میں سیبی چیئر پرسن مادبی بچ کے علاوہ دو اور انٹیٹیز کا پرمختہ سے ذکر ہے ایک ہے اگورا اور دوسرا بلیک سٹون یہ دونوں اہم کردار ہیں نام یاد رکھئے گا اگورا اور بلیک سٹون اس ریپورٹ کے انسار اپریل دو ہزار سترہ سے لے کر مارچ دو ہزار بائیس سیبی پرمک بننے کے ٹائم تک مادبی بچ تب سیبی میں ہول ٹائم میمبر تھی اور ان کے پاس تب ایک اوف شور سنگاپوری کنسلٹنگ فرم میں ہنڈرڈ پرسنٹ حصے داری تھی اس کنسلٹنگ فرم کا نام اگورا پارٹنرز ہے نام یاد رکھئے گا سنگاپور بیسٹ کنسلٹنگ فرم اگورا پارٹنرز جس کا سوامتو مادبی بچ جی کے پاس تھا جب وہ ہول ٹائم سیبی میمبر تھی سیبی چیئر پرسن بننے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا مارچ دو ہزار 22 میں سیبی چیئر بنسن بننے پر انہوں نے اپنی شیئر دھارتا اپنے پتی کو ٹرانسفر کر دی یہ اگورا کی بات کر رہی ہوں میں ریپورٹ آگے بتاتی ہے کہ اگورا پارٹنرز جو ہے وہ 2013 میں سنگا پور میں ریجسٹر ہوا تھا اور آج بھی سیبی کی چیئر پرسن مادبی بچ جی ورطمان میں اگورا اڈوائزر نام کی کمپنی میں 99% کی حصے دار ہے ان کے پتی اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہے کنسلٹنگ فارم میں وہ 100% سوا میں تو تھا انہوں نے اپنے پتی کو ٹرانسفر کر دیا تھا اڈوائزری جو اگورا اڈوائزری کے نام سے ہے اس میں 99% پرشترشت کی حصے دار ہے یہاں پر ایک آکھڑا بتا رہی ہوں اور یہ جاننا ضروری ہے ہنڈنبرگ ریسرچ کی ریپورٹ کے مطابق 2022 میں اگورا نے 261,000 ڈالر کا ریونیو کمائی تھا یہ ان کی کمائی تھی جو مادوی بچ جی جو سیوی کی پرمک ہے ان کے ویتن کا قریب سارے چار گناہ ہے اگورا کی بات ہو گئی اگورا ایک کنسلٹنگ فارم تھا وہ کنسلٹنگ کا بزنس کرتے ہیں اس میں مادوی پوری بچ جی کا سوامت تھا پتی کو ٹرانسور ہوا ساڑھے چار گناہ ان کا ریونیو دو لاکھ اکسٹھ ہزار ڈالر صرف 2022 تک تھا اب دوسرے اہم کردار کی بات کر لیتے اور وہ ہے بلاک سٹون ایک ریٹ نام کی چیز ہوتی ہے جو انویسٹ منٹ کا پلاٹ فارم ہے جیسے میوچول فنڈ ہوتا ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ سرویس ہوتا ہے ویسے ہی ایک ریٹ ہے ریال ایسٹیٹ انویسٹ مینجمنٹ ٹراؤ اس کی بہت پیر آج کل سی بھی کرتا ہے مادبی پوری بچ جی نے سارو جنی روپ سے اس کو اپنا فیوریٹ انویسٹ منٹ بھی بتایا ہے ہنڈن برگ ریپورٹ کے مطابق سی بھی چیف پر انہوں نے بلاک سٹون جیسی کمپنی وں کو ریگیولیٹری مطلب نیم کانون بنا کر فیور دینے کے آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سی چیئر پر سن رہتے ہوئے مادبی پوری بچ جی کے پتی دھول بچ بلاک سٹون کے سینئر اڈوائزر بن گئے ورشت سلاحکار وہ نیوک ہو گئے بلاک سٹون کے اور بلاک سٹون ریٹس کا ایک بڑا پلیئر ہے انڈیا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ان کے پتی اس سے پہلے ریال ایسٹیٹ میں کبھی انیوال نہیں تھے capital مارک میں ان کا انیوال بہت سیمت تھا ہنڈن بر کا آروپ ہے کہ ریگولیٹری بدلاؤ نیم کانون ایسے بدلے گئے جس سے سارا فائدہ ریٹس کو ہو رہا تھا اور ریٹس میں سب سے بڑا پلیئر بلیک سٹون تھا اور بلیک سٹون میں مادوی بچ جی کے پتی دھول بچ جی سینئر سلاکار ورشت اڈوائزر تھے جیسے کہ میں نے کہا وہ ریٹس کی بہت بڑی پکشدر ہے ایک کانفرنس میں ریٹس کو فیوچر کا فیوریٹ پرودک بتایا تھا کیا تھا کہ ان کے پتی بلیک سٹون سے سمبند ہے جو ریٹس کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے اور ایک بات آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں دو دن پہلے جب سرسری طور پر یہ چرچہ ہو رہی تھی کہ ہنڈنبرگ ریسرچ کی ایک اور کھلاسے والی ریپورٹ آنے والی ہے بلیک سٹون نے ایک بڑا قدم اٹھایا انہوں نے نیکسس سیلیکٹ ٹرسٹ میں تیس کروڑ یونٹ چار ہزار پانچ سو پچاس کروڑ میں بیچ دی آپدہ سے پہلے ہی یہاں فائدہ بنایا جا رہا تھا سوال یہ بھی اٹھے سوال اٹھتا ہے کیا اڈانی مہا گھوٹالے کی جاچ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جس کو جاچ کرنی تھی اس ریپورٹ کے انصار اس ریپورٹ کے مطابق وہ کہیں نہ کہیں اس میں سلگن تھی اچھتم نیائے آلے بار بار نویش کی جانکاری مانتا تھا سیبی بار بار یہ مینیمم لیول پر اٹھ دی اپسلیوٹ مینیمم لیول یہ پاردرشتہ کے تار تار کرتا ہے اٹھ دا اپسلیوٹ میکسیمم لیول یہ سمبھوتہ سب سے بڑی کرمینل کنسپرسی ہے ایک مہا گھوٹالہ مہا گھوٹالے کی جاج کرنے والے سلگن اور خیر ان کی نیوکتی کرنے والوں کی ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک بات اور صاف ہے کہ اس پورے کھلا سے نے سبی چیف اس دیش کی سرکار اور اس دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کی انٹیگریٹی کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں بچی ہے ان کی ساکھ ان کی پرتشتہ ان کی کرتے نشطہ پر زبردست سوال ہے وہ کٹ گھرے کے گھیرے میں آج کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا سمجھ میں آتا ہے کہ پرم مطر کو بچانے کے لیے بڑی سازش رچی گئی یہاں دال میں کالا نہیں ہے یہاں پوری کی پوری دال ہی کالی ہے اور اس سے پہلے کی بی جے پی اور وہ کر رہی ہے نام اڈانی کا آرہا ہے نام سبی کا آرہا ہے نام مادبی بچ کا آرہا ہے نام بلیک سٹون کا آرہ ہے بی جے پی کو کیا تکلیف ہے وہ کہے دنگل میں اکھاڑے میں اتر کر بچاؤ پہ آگئے یہ کون سا تنکہ ہے کیونکہ داڑی میں تنکہ تو ہے اور اس کا خلاص بھی ہم کریں گے تو اس سے پہلے کی بی جے پی کہے ہنڈن برگ ریسورچ دیش مرودی ہے انتراشتی سازش رچ رہی ہے دیش کے خلاف یہاں پر بتانا ضروری ہے لوگ تنتر میں سرکار کو جواب دے بنانے کے لیے ایماندار بنانے کے لیے اور سنشت کرنے کے لیے کہ دیش کے قانون کا پالن ہو اس کے لیے وپکش پرتی بد ہے پچھلے دس سالوں میں اس دیش کے قانون اب پرتیاشت طریقے سے دیش کے دلتوں پر آدیباسیوں پر پچھڑوں پر مائنورٹیز پر اوپوزیشن پر لگے لیکن دھنہ سیٹوں پر رسوک والے لوگوں پر ستہ دیش پر ان قانون کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے اور اس لیے کچھ بہت ضروری سوال ہے سوال سب سے پہلے سبھی چیف مادوی بچجی سے ہے پہلا سوال یہ ہے کی کی کیا آپ نے 2015 میں Global Development Opportunity Fund کا حصہ بن کر IPE Plus Fund 1 میں نیویش کیا تھا جو گوتم عدانی کے بھائی ونود عدانی سے بھی سمبند ہے دوسرا سوال جب آپ سبھی کی پور کارلک صدس تھی تو کیا آپ نے IPE Plus میں اپنے نیویش کو اپنی شیئر ہولڈنگ کو سبھی کے سامنے اس کا کھلاسہ کیا تھا اس کا disclosure کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا آپ یہ بتا پائیں گی کہ اڈانی انٹرپرائزز اور ان کے پور نردیشک انل اہوجہ IP پلس فنڈ سے کس طرے سے سمبندت تھے انہوں نے آئی ای کے ساتھ اس فنڈ کی ستھاپنا کیسے کی تھی کی آپ یہ بتا پائیں گی کہ جب آپ سبھی کی پور کالک ندیشک تھی تو کیا آپ نے سنگاپور میں اگورا پارٹنرز یا بھارت میں اگورا پارٹنرز میں حصے داری شیئر آپ کے تھے یا نہیں تھے کیا آپ نے اس کا ہولڈنگ کے مادیم سے پیسہ کمایا ہے کیا آپ کی ریونیو سٹریم آئی ہے کن سنستھاؤں نے اس کنسلٹنگ فرم اگورا کو بزنس دیا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں آپ کے پاس پورا پورا اس کا سوامت و تھا ریپورٹ کے انصار کیا آپ نے 2022 ہے جو آج بھی اگورا کو کنسلٹنگ فرم کنسلٹنگ کا بزنس دے رہی ہیں وہ بھارت کی کون سی کمپنی ز ہے کیونکہ سی بھی چیف رہتے ہوئے یہ ڈسکلوزر کرنا بھی ضروری ہے کیا آپ نے سی بھی کو سوچت کیا تھا کی آپ کے پتی Blackstone سے اب سمبندت ہے جو ریٹس میں ایک بہت بڑا کھلاری ہے آپ نے یا سی 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 سمون یا سی سی میٹنگ نے Blackstone سے اکیلے اڈانی گروپ سے اکیلے یا کسی ایسی کمپنی کے ساتھ میٹنگ کی ہے جن کا Blackstone اور اڈانی سے لینا دینا ہے سپریم کوٹ کو سیبی نے کہا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا we drew a blank کیا آپ نے کوٹ دوارہ ستھاپت سمتی اور اس دیش کے سرو کوٹ کو یہ بتایا تھا کہ جن فنڈوں کی جاچ آپ کو سوپی گئی ہے ان میں سے کچھ تتھا کتھ طور پر اس ریپورٹ کے مطابق وہ فنڈ تھے جن میں آپ کی حصے داری آپ کی شیئر ہولڈنگ تھی کیا آپ نے اس کا خلاصہ سپریم کورٹ گھت سمتی یا خود سپریم کورٹ کے سامنے کیا تھا اور ایک سب سے بڑا سوال اگر ایسا تھا اگر آپ کی شیئر ہولڈنگ تھی اور ان کا سٹیٹمن کہتا ہے میری شیئر ہولڈنگ تھی جو میں نے ٹرانسفر کر دی تھی تو آپ نے اپنے آپ کو اس جاچ سے کیوں نہیں ریکیوز کیا آپ کیسے ان فنڈ کی جاچ کرتی رہی جن میں آپ کا کبھی نویش تھا آپ کے پتی اسے سلگ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس جاچ سے الگ کیوں نہیں کیا اور کیا اتنے گمبیر آروپوں سے گھرے رہنے کے بعد آپ سیبی کے پد پر اس دیش کی شیئر مارکٹ کی ریگولیٹر بنی رہ سکتی ہے یا آپ کو تتکال پربھاؤ سے برخواست کر دینا چاہیے یہ سوال سیبی چیف سے ہے لیکن اب سوال سرکار سے ہے کیا پردھان منطری نریندر موڈی کے سنگرکشن کے بغیر یہ جو تتاکت ملی بھگت ہے اڈانی اور سیبی کی یہ ہو سکتی تھی اس سوال کا جواب سرکار کو دینا پڑے گا کیا سرکار کے سامنے یہ تتھ تھے کی آپ کی سیبی چیف جس کو آپ نے سیبی چیف اپوائنٹ کیا ہے جس سمو کی وہ جانچ کر رہی ہے اس سمو میں تتھاکت طور پر اس کے انویسمنٹ تھے کیا یہ بینہ نریندر موڈی کی جانکاری کے بینہ ان کے سنگرکشن کے سمبھو ہے کیا نریندر موڈی اپنی مارکٹ ریگولیٹر کے اتنے بڑے گھپلا بازی میں سلگن آروپ پر اب اپنی چھپی برقرار رکھ سکتے ہے یا ان کو بولنا چاہیے کیا جو سرکار لگا تار اڈانی سمو پر لگے آروپ پردہ ڈال رہی تھی اور اب جب پتا چل رائے کی جاچ کرتا بھی سمبھفتہ اس میں سلگن ہے کیا وہ اس گھوٹالے کی نشپکش جاچ کر سکتے ہیں ستہ کے گلیاروں میں پچھلے کچھ سالوں سے دس سالوں سے پھسپساہت تھی اور اب وہ ہنکار ہے اور پھسپساہت یہ تھی کہ سرکاری افسروں ریگولیٹرز سمبھفتہ نیائے پالکہ کہ چین میں نیوکتی میں گوتم اڈانی کا بڑھتا ہوا بھینکر ورچسو ہے تو سوال یہ ہے کی گوتم اڈانی کی بھومکہ تھی مادوی بچ جی کو سیبی چیف اپوائنٹ کرانے کی آخر پچھلے دس سالوں میں اڈانی جی شکتی شالی کیسے ہو گئے سوال یہ ہے کہ شیئر مارکٹ کے ریگولیٹر نے اپنی وشوہ سنیتہ کھو دی ہے تو اب چھوٹے چھوٹے انویسٹر کی سرکشہ کون کرے گا سوال یہ ہے کہ اتنے گمبیر آروپوں کے بعد اگر کل اور سمبھوتہ ایسا ہوگا مارکٹ گرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کا جو سواہا ہوگا چھوٹے انویسٹر کا اس کے ذمہ دار پردان منطری موڈی گوتا مادانی اور سیبی پرمک مادبی بچ کیوں نہیں کہے جائیں گے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وشو گرو کہتے ہیں لیکن اتنا بڑا کلنک ہمارے مارکٹ ریگولیٹر یا فورن انویسٹر کو آج یہ وشواص دلا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں رول آف لو ہے جب سب سے اونچے پد پر بیٹھا ہوا مارکٹ سوامی مارکٹ کو ریگولیٹ کرنے والے ویکتی کے اوپر اترے گمبی راک شیپ ہے ایک بہت بڑا سوال یہ پورا معاملہ سپریم کوٹ پہنچا تھا سپریم کوٹ نے سمتی گٹھت کری تھی اس سمتی نے جانچ کری تھی آج سوال یہ ہے کی کیا اس سمتی کے سامنے کیا اچھتام نیالے کے سامنے the highest constitutional court of the country ہنڈن برگ ریسرچ میں جو چوکانے والے آکشیب جو چوکانے والے آروپ جو گمبیر آروپ سامنے آئے ہیں جو conflict of interest سامنے آیا ہے جو شیروں کا سوام سوام نے آیا ہے کیا اس کے بارے میں سپریم کوٹ کو افغت کرایا گیا تھا یا سپریم کوٹ کو بھی باقی دیش کی طرح اندھیرے میں رکھا گیا اصلیت یہ ہے کہ یہ اچتم نیائیالے سے the highest court in the country the highest constitutional court in the country سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سوطہ سنگیان لیں اس معاملے کی جانچ کریں کیونکہ یہ بھارت کی فائنانشل ویوستہ پر سوال کھڑے کر رہا ہے اصلیت یہ ہے کہ اس مہا گھوٹالے کی جانچ صرف اور صرف اور کب تک بچائیے گا اڈانی کو کیونکہ مہا گھوٹالہ اتنا بڑا ہے اس کے ڈنک اتنی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ انتتو گتوہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ پکڑے جائیں گے لیکن تتکال پر سوال ہے اور سب سے بڑا کہر چھوٹے چھوٹے جو نیویشک ہے وہ ان پر برپے گا جب اس کا نیگٹیو پر ہمارے مارکٹ پہ پڑے گا میں موتے طور پر ہندی میں جو بولنا تھا بول دیا ہے بٹ میں انگریزی میں صرف دو منٹ میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتی ہوں there are absolutely serious allegations that have shareholding of Madhvi Butch and her husband on how allegedly she was investing in funds which were connected offshore funds which were connected to Gautama Dhani's brother Vinodha Dhani there is an entire series of events that the Hindenburg research outlines one Agora consulting firm has come to fore how she owned that firm that got a lot of business in India how she when she became a SEBI chief she transferred the ownership to her husband Blackstone where her husband is a senior advisor it's a big player in reads she talks about reads so the conflict of interest from her investment in offshore funds according to the report according to the report her consulting firm Agora according to the report Blackstone the conflict of interest is so huge and so glaring that nobody can turn a blind eye anymore and which is why questions will be raised on should Madhvi Puribuch continue as India's market regulator in one stock this research report completely undermines the credibility of the regulator it tears to pieces the integrity of India's prime minister it tears to pieces how Caesar's wife should be above suspicion there are various questions that we have of India's regulator there are also various questions that we have of the government did she invest in the IPE plus fund one in 2015 a fund that was connected to when did she cease to have a stake there when did she transfer her stake to her husband when she was a whole time director in SEBI did she make the disclosures about the funds that she was holding did she make the disclosures about Agora consulting who are the companies that continue to give business to Agora consulting which entities continue to give business even now has she disclosed to that her husband is a part of Blackstone as senior advisor Blackstone which is a big player in the REITS space REITS is something that she has personally espoused has she had direct meetings with Adani or Blackstone or companies associated with them and before telling the Supreme Court that we drew a blank did SEBI tell the Supreme Court that funds that the SEBI was probing some of them allegedly had the SEBI chief herself and her husband as investors was this disclosed to the Supreme Court or not questions will also be raised of the government could this have happened could this collusion between the SEBI chief and Gautam Adani's group have happened without the knowledge without the patronage of India's prime minister as the report raises as the report questions what is the prime minister now going to say about the role of the SEBI chief can this government possibly probe the Adani mega scandal has Gautam Adani played a crucial role in the appointment of SEBI chief Madhvi Butch corridors of power I mean there are murmurs in the corridor of power that he has disproportionate say as far as appointment of officers competent authorities and even judicial positions is concerned of the vishwaguru is this the rule of law that we can assure foreign and domestic investors with and last but not the least the supreme court was probing this matter was the supreme court made aware of the possible conflict of interest of the alleged shareholding that the SEBI chief had before the SEBI told the supreme court we draw a blank and which is why from this platform we appeal to the highest constitutional court in the country to take suomoto cognizance and probe this matter independently this government has no face no wherewithal no credibility no integrity to probe the Adani scam at all and after the Hindenburg research reports accusations and allegations the SEBI has been found wanting to and under no circumstances with these glaring allegations can Madhvi which continue in her position for a single more moment than now Caesar's wife has to be above suspicion this is about the credibility of our markets three to four trillion dollar money is invested there it cannot one cannot